یو اکاشوانی جمعویں ازر حسین ٹانچتے محمد صفیر پروازتے حبر سنو پہلا خاص خبر وزیر آزامن رندر مودی نے قطرگاہ امیر شیخ تمیم بن حماد الثانینا دوہامہ ملاقات کر گئے دو طرفہ علاقائی تے عالمی معاملات ورگل بات کی مرکزی وزیر درمیندر پردھان نے کیو احجی مولکنات رکی یافتہ بنانواستے نوجوان نسل تے کم کرن کی صلاحیتنا مزید مربوط بنائیوجائے اطلاعات و نشریات گا وزیر انوراق سنگھ تھاکر نے کیو احجی بارت نشریات سیکٹر گو مرکز بن رہو ہے تے آیوشمان بارت جن اروگیا یوجنہ گے تحت ایمس نوی دلی ماہ دوہزار اٹھارہ تے انتوڑی تریہ ہزار تے متا افراد مستفید ہویا ہیں حبرانگی تفصیل نال پہلا محمد صفیر پرواز وزیر آزام نرندر مودی نے اجی قطرما اتگا امیر شیخ تمیم بن حماد الثانینا گلبات کی اس موقعور دونہ رین ماما نے دو طرف علاقائی تے آرمی معاملات پر بھی اظہار خیال کیو گزشتہ کل وزیر آزام نرندر مودی نے قطرگا اپنا حماد صف شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانینا دوحابہ ملاقات کر گئے دو طرف تعلقات نہ مضبوط کرنے بارے اظہار خیال کیو سوشل میڈیا پوست میں وزیر آزام نے کیو جی اس دوران بھارت قطر دوستی نافروغ دین ورزور دیت ہو گئے ہو وزارت خارجہ گا ترجمان رندیر جیسوال نے کیو جی اس ملاقات کے دوران دھونگا ملکاں گے مابین تجارت توانائی تخزانہ جیسا شعبہ ما مضبوط بنانور گلبات کی گئی وزیر آزام ابو زبی کا دورہ تے بعد گزشتہ کل قطر گا دو روزہ دورہ ور دوحہ قطر پوچیا انہوں گا احزاز میں وزیر آزام قطر نے کل اشائیہ گو احتمام کیو قطر پوچیا انہ نے قطر ما بھارتی رہش وزیر لوکاں گو شکریو ادا کیو جنہ نے وزیر آزام گو استقبال بڑا جوش خروش نڑ کیو اس دورہ کے دوران انہ نے عالمی سرکاری سمت گیا علاوہ ابو زبی ما پہلا مندر گو افتتا کیو قطر روانگی تے پہلا انہوں نے کیو جوے قطر کا امیر نڑ ملاقات کریں گا جنگی سربراہی ماں قطر نے حیران کن ترکی ہو مظاہر ہو کی ہوئے وزیر آزام نڈین در موڈی نے کیو جو بھارت تے قطر کا تاریخی دوستانہ تعلقات کو قیام عمل آئے ہوئے انہوں نے کیو جو دعا ملکاں گے ماں بین سیاسی تبادلہ خیال تجارت سرمایہ کاری تبانائی اشتراک تعلیم تے ثقافتی ترکینا فروغ دیتو جارے ہوئے انہوں نے اٹھ لکھ بھارتی ہیں گی قطر ماں موجودگی بارے اظہار کیو جو یہاں عوامی ہم آنگی دعا ملکاں گے ماں بین تعلقات نہ مزید بہتر بنا ہوئے مرکزی وزیر بنائے ہونر ترکیات سنتکاری درمیندر پردان نے نمی دلی ماں وکسط بھارت گا سنتی اشتراک کا پروگرام ماں بولتا ماں کیو جو جو ملک نا ترکی یافتہ بنان واسطے ملک نوجوانا نا ہونرمد بنانگی مکمل کوشش کرنگی لوڑے انہوں نے کیو جو بھارت نوجوانا نا ہونرمندی ہونرمندی نا مزید فروغ تے نمیں سر تے ہونر ترکیات ور توجہ دے رہو ہے اور کیو جو بھارت گزشتہ ایک سال کے دوران پنجمی بڑی عالمی معیشت بنی ہے جتکہ گزشتہ دس سالہ ماں یارمی بڑی معیشت تھی انہوں نے اس امید گوی اظہار کیو جو آئندہ ترے سالہ ماں بھارت تیجی بڑی عالمی معیشت بہ گی تا اس موقع ور کئی سنتاں غیمہ بین ہونرمندی بارے مفہامت ناما ور بھی دستخط کیا گیا ایک قوم ایک چناؤ بارے احلا درجہ کی کمیٹی جس کا چیئرمند سابق صدر جمہوریہ رامنات کوویندے نے گزشتہ روز ملک کا ماہر ایک تصادیات نار ملاقات کی مذکورہ کمیٹی نا اندرمہ مالی کمیشن کا چیئرمن اینکے سنگھ تے بین الاقوامی مالی فنڈ تے سسٹیمیٹک ڈویزن ایشوز کا چیف ڈاکٹر پریچی مشرا ایک تحریر پیش کی تھی جس میں انتخابات ورے بک بک قسم کا اخراجات بارے دست ہوگئے تھو جس کیس طرح ملکمہ جی ڈی پی سرمایہ کاری سرکاری اخراجات تعلیم صحت امر و امان متاثر ہو رہے ہیں مذکورہ کمیٹی نے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا صدر اسد الدین اویسی جڑا ممبر پارلیمان بھی یہ ناروی ملاقات کی یادرہ جی مذکورہ ممبر پارلیمان نے ایک حکوم ایک شناؤ بارے اپنی پارٹی کا خیال کمیٹی کے سامنے رکھیا تھا کمیٹی نے شناؤ کمیشنر گجرات نالوی ملاقات کی جن نے سانجہ انتخابات کران بارے اپنا خیالات کمیٹی نے پیش کیا تھا مرکزی وزارتی داخلہ تے جمع کشمیر سرکار گا محکمہ سماجی بہبود گا اشتراک نال چلایا جاریہا پروگرام وطن کو جانوں گے تحت جمع کشمیر گا دو سو پنیا جسمانی طور پر مازور بچے نے دلی تے آگرہ گی سہر کی مذکورہ محکمہ نوجوانہ تے بچے نا ملک کی کسیر ثقافت بارے روشنہ آسکران گا سلسلہ ماں ایسا پروگرام چلا رہی ہیں مذکورہ دو سو پنیا بچے ماں باٹھ لڑکی ہیں جن کی عمر چھ سال تے اٹھارہ سال کے بچے ہیں اس دوران ان بچے نے امور داخلہ کا سیکریٹری عجی کمار بلہ ناروی ملاقات کی یاد رہ جب وطن کو جانوں پروگرام کے تحت دہشتگردی تے مطاثر کمبا کا بچہ تے کمزور کمبا کا بچے نہ ملک کا کئی مقامات کی سیر کرائی جائے زلہ ریاسی ماں مرکزی سرکار کی چلائی جاری سکیم ذریع تقنیق بارے ایجنسی ایگری کلچر ٹیکنالوجی منیجمنٹ ایجنسی کے تحت ایک اہم قدم کی شروعات کی گئی زلہ ترکیتی کمیشنر ریاسی وشش مہاجن نے تری باغبان نہ پلدار بوٹن نہ گی نرسری رنبیر سنگ پورش جمہو کا ایک دن کا دورہ واسطہ روانہ کی گئی اس ٹور کو مقصد ہے جہاں کسانہ کی آمدنی نہ باہدوت ہے پھلنگی پیداوار نہ کس طرح بدان کا اقتماد چاہی جائیں اس موقعور زلہ ترکیتی کمیشنر نے کجی اس طرح کیوں فارمر تب تک سمرد نہیں آسکتا جب تک اس کا سکل اور اس کی انڈرسٹینڈنگ اپنی کراپس اپنی مٹی اپنی پانی کے ریکوائرمنٹ کے بارے میں بڑے گئے ایسے جو ٹورز ہیں یہ اسی سلسلے میں ہیں تاکہ جتنے بھی فارمرز ہیں وہ انڈرسٹینڈ کر سکے کہ ان کی مٹی کس چیز کے لیے بنی ہے کیا ان کو اگانے سے فائدہ ہوگا اور کس طریقے کی کراپنگ پارٹن ان کو فر ہوگا مقامی ہنر نہ فروغ دین تر دہی علاقہ میں کالسیری اپنے با اختیار بنان واسطے جلال رہم بانما سرکار نے کئی اسکیم شروع کی ہیں جمع کشمیر رورل لیولی ہود مشن وی انہی سکیمہ بھی جو یہ کہہ تھا جس کے ذریعے کالسیری اپنا ہنر کو مظاہر کر گئے غربت کو خاتم کر سکیں جمع کشمیر رورل لیولی ہود مشن نے سارس اجیوی کا ملہ گا دوجہ شمارہ گوا آگاز باگے باہو جمع مقی کو اس ملہ میں زیلہ رامبن گا گول علاقہ گی ہینہ نے دستکاری علاقہ پڑا تے خوشک میوہ گی نمائش کی دہ مذکورہ کالسیری نے اس سکیم کی سراحنا کی جی اس کے ذریعے انہانا مالی مدد دے روزگار گا ذریعہ مل رہے ہیں اس بارے مقامی مستفید ہینہ نے مارا رامبن گا نامائندہ اجیدیب سنگنال گل کرتا ما اس طرح کیوں میرا نام ہینہ ہے ہم رامنڈیسٹک سے ہے گورنمنٹ نے ایک سکیم نکالی ہوئی ہے ہم اس کی ثروع یہاں پر آتے ہیں سٹال لگاتے ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں موقع ملتا ہے بیچنے کے لیے جیسے کہ کوئی لیڈیز بیکار ہوتی ہے گھر پہ ان کو موقع نہیں ملتا ہے کچھ بھی کرنے کے لیے گورنمنٹ ہمیں ایک موقع دیتی ہے یہ سب لگانے کے لیے جو بھی کچھ چیزیں ہمیں آتی ہے بنانے تو ہم وہ یہاں پر لگاتے ہیں بیچتے ہیں کافی فائدہ ہے لیڈیز کے لیے یہ خبر آکاشونی جمعوت نشر کی جارہی ہیں مزید خبرنال ازر حسین ٹنچ اطلاع تو نشریات کا وزیر انوراک سنگھ تھاکر نے کیوں ہے کہ بھارت نشریات شعبہ کو مرکز بنن جاری ہو ہے انہوں نے اس گلور زور پائیوں کی نشریاتی سنت نہ جدید اور پائدار ٹکنالوجی نہ اپناتا ہوا اگلی نسل کی نشریات نہ تلاش کرنو چاہیے اور معاشرہ رہا ہر طبقہ نہ پورا کرن اور سارفین کا تجربہ نہ بہتر بنانواستہ ہے مقامی مواد اور توجہ مرکوز کرنی چاہیے جناب تھاکر نے آج نمی دلی ماں براڈ کاسٹ انجینرینگ سوسائٹی کے زیرے تمام نشریاتی اور ذرائع ابلاغ ٹکنالوجی اور اٹھائیویں بین الاقوامی کانفرنس اور نمائش ماں بی ایسی ایکسپو دو ہزار چوبی کو استطاع کیوں اس موقع پر بولتا ہوں جناب تھاکر نے کیوں کہ مارا عوامی نشریاتی شعبہ نہ مضبوط کرنو نہ گریز ہے جو ملک کی ضروریات نہ پورا کرے انہیں کیوں کہ ڈی ڈی اور اکاشوانی ملک برمان لکھان لوکانا گاہی تعلیم اور تفریف رہمکرن ماں اہم رول ادا کر رہے ہیں آیوچ من سکیم گا ستمبر دو ہزار اٹھارہ تو نفاظ گا اج تک تری ہزار تو متا مستفیدہ نے نمی دلی گا آل انڈیا انسٹیچوٹ براہی تیبی سائنس ماں آیوچ من بھارت پردان منتری جن اروگیا یوجنگے تحت الواج جگہ فائدہ حاصل کیا ہیں تیبی انکالوجی کی شعبہ جات تو علاوہ اکھانگی بماری عام دوائی آرثوپیڈکس وغیرہ تو علاج کو فائدہ حاصل کیو نالی اس کے اطاعت ایک سو اٹھالی گھٹنا پائنس سو ستونجہ پتھا گی تبدیلی اور ست سو تری پیدای کی دل کی بماری سمیت بڑی سرجری کے گئی ہیں اس ویلے اس سکیم کے اطاعت یارہ سو نو پیکیجز انیس سو انوانجہ طریقہ کاریں جڑا ستائی خصوصیات ماں فرہم کیا گیا ہیں اس سکیم کی آسان عمل آوری واسطہ ایمز کے اکول ہے آیوچ من بھارت کے اندر ہے اس بارے ایمز کا تیبی سپریڈنڈنڈ ڈاکٹر نیرو پہ مہدن نے کیوں کہ مختلف میکمہ ماں مزید آیوچ من سہولیت کے اندر قائم کیا جا رہے ہیں فوجی سربراہ جنرل منہوج پانڈے نے واشنگٹن ماں امریکی ہم منصب جنرل رینڈی جارج اور دیگر آلا فوجی حکام نال گلبات کی ہے سماجی ذرہ ابلاغ ور ایک سرکاری پوسٹ ماں فوج نے کیو ہے کہ گلبات گو مقصد دو طرفہ اہمیت گا پیلو اور عالمی آمن ور سلامتی واسطہ باہمی عظم نہ مزید بڑھانو تھو جنرل پانڈے تیرہ فروری تے امریکہ گا چار روزہ سرکاری دورہ وریں دورہ گئے دوران جنرل پانڈے نہ فورس مایرس پوجن ور امریکی فوج نے خونر گارڈز پیش کیو آرمی چیف نے ایک پروکار تقریب ماں آر انگلٹنز کومی جران ماں نہ معلوم فوجیاں گا مقبرا ور پھولان گئی چادر چاڑ گئے خراج اقیدت پیش کیو جنرل نے فورس بلوائرس ماں فوجی جگرہا فیائی مرکز گو بھی دورو کی ہوتا ہے فورس ایم سی نیورس ماں کومی دفاعی یونیورسٹی گا نائب صدر نال ملاقات کی انہانے واشنگٹنگ ڈی سی ماں بارتی سفارت خانہ گو بھی دورو کیو سڑکاور چلن گا کوانین بارین وجوانہ نا جانکار بنان گا سلسلہ ماں زلہ کٹھوا گا ریجنل ٹرانسپورٹ دفتر گا کارٹیا نے ایک پرائیویٹ سکول گا اشتراک نال ایک جانکاری پروگرام تے سیمپوزیم گو انقاد کیو اس موقعور آرٹیو کٹھوا کے ولکریشن اے آرٹیو کٹھوا جگلکشور تے پرائیویٹ سکول کوارڈینیشن کمیٹی گا صدر گندرب سنگھ موجود تھا انہانے پروگرام گا افتا روایتی شمع بالگا کیو اس موقعور طلبہ نے ٹریفکوانین کی خلاف فرضی تیسرک خادصات ماں اموات بارہ کافی تفصیل نال اظہار خیال کیو آرٹیو کٹھوا نے ان وجوانہ ناگزارش کی جے دو پئیاں یا چار پئیاں علی گڑی نا چلاتا ماں کوانین کی خلاف خیال رکھیں تانجے کمتی جانا کو نقصان نہ ہوئے انہانے اس طرح کیو بچوں نے اچھا جہاں پہ بڑا فرض نوایا ہے اس کے ناری گوجری خبرانگو یو بیلٹن مکیو